رمانے رحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ کیو این ای سیشن ہے میں نے دو دن پہلے اپنے چینل پہ یہ پوسٹ کی تھی کہ آپ کے جو بھی کوششنز ہو انگلیش لٹریچر یا لنگویسٹک سے ریلیٹڈ وہ پوچھیں اور میں ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گی تو ٹوئنڈی ون کوششنز ہو چکے ہیں تو ہم چلتے ہیں کوششنز کی طرف اور میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گی یہ ہے ارشمن ہے وہ کہتے ہیں اسلام علیکم میم ڈسکس چوسر از افادر اف انگلیش پویٹری یہ جو کسٹن ہے نا یہ دوسرے چینل جو ای این جی ایم سی کیوز ہے اس کے اوپر یہ والا کسٹن ڈسکس کیا ہوا ہے آلریڈی آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فیضان ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام علیکم وآلیکم اسلام have you posted a lecture on character in the novel The Scarlet Letter The Scarlet Letter جو ہے اس کے اوپر آلریڈی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں obviously میں جب بھی کوئی novel یا drama discuss کرتی ہوں میں اس کے اندر لازم اس کے character کرتی ہوں تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا پھر یہ نسیم ہے وہ کہتے ہیں کہ ma'am you should make a video on ELT English language teaching and its scope in Pakistan English language teaching کا ہی scope ہے پاکستان کے اندر کیونکہ English جو language ہے نا وہ ہر کوئی سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ international language ہے تو جتنے بھی teaching سے related ہیں جیسے کہ school colleges and universities جو کہ بے بہا انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں اس کے علاوہ private teachings موجود ہیں spoken English کرنا چاہتے ہیں یلڈز کے ٹیسٹ موجود ہیں جو بھی باہر کے موقع جانا چاہتا ہے وہ انگلیش سیکھنا چاہتا ہے تو انگلیش language teaching تو بہت زیادہ پاکستان کے اندر ایک ہی میرے خواہد ہے انگلیش language teaching کی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے صدیوں سے کرا جا رہا ہے اور اب ہیں کہ مختلف scope نکل رہے ہیں اس کے بعد یہ عاشو ہیں وہ کہتی ہیں السلام علیکم والیکم السلام وہ کہتی ہیں کہ kindly discuss the background of john who was king of England اب یہ john کون سا king of England کا مجھے آپ کا سوال clear نہیں ہے کیونکہ john تو بہت سارے ہو سکتے ہیں تو please سوال جو ہے نا وہ آپ نے clear کر کے لکھنا ہے تاکہ سمجھ جا سکے اچھا ذہین کہتے ہیں کہ can you guide us how we can improve English essay writing جی کوئی بھی writing جو ہوتی ہے writing ہے یا speech ہے وہ practice improve ہوتی ہے اور انگلیش آپ سب سے پہلے زبان جو ہے اس کے اندر grammar اپنی کوہرینس کو ٹھیک کریں یعنی کہ انگلیش لینگویج کو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ کریں اٹلیس ایٹ یا نائن لیول پہ آپ کی آنی چاہیے اس کے بعد جب آپ کی انگلیش لینگویج بہتر ہو جائے گی writing کے اندر یعنی کہ آپ کی تینزز کی مستیکس پیلنگس کی مستیکس ختم ہو جائیں گی تو آپ essay writing کی طرف آئیں essay writing کے اندر آپ دیکھیں کہ essay کیسے لکھتے ہیں لوگ اور کس طرح کے اسے جو ہیں وہ سی ایس ایس میں لکھے جاتے ہیں ان کے پاس پیپر دیکھیں اس کے علاوہ کون سے اسے انسٹیٹیوٹ پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے کہ کیسے پروائیڈ کر رہا ہے یا کوئی اور بھی انسٹیٹیوٹ جو بھی آپ کے اکیڈمی ہو اچھے پیمانے پر پروفیسرز ہوں یونیورسٹی ہوں وہ اسے کیسے پسند کرتے ہیں وہ اسے کا آپ نے اس میں ایک پیٹرن نکالیں اور اسے کے پیٹرن کو فالو کریں رائٹنگ کے اندر اس کے علاوہ جب آپ اسے رائٹنگ کرتے ہیں تو اسے جو ہوتے ہیں وہ سوال پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا سوال ویسا اسے لکھا جاتا ہے تو اسے کی بہت زیادہ ٹائپ ہیں سب سے پہلے اسے رائٹنگ کے اندر انگلیش امپروو کریں انگلیش کے بعد آپ رائٹنگ کا سٹائل امپروو کریں آپ کا اپنا ہوگا اس کے بعد اسے کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے رٹہ لگا کے اسے لکھا کریں کیونکہ ہر جگہ پہ اسے کا جو پیٹرن ہے وہ مختلف ہے اور یہ ڈیفرنٹ پیٹرنز جو ہوتے ہیں وہ لرن کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ میموری کے اندر ڈالنے ہوتے ہیں اس کے بعد معورہ کہتی ہیں کہ میم میک اپ ویڈیو ممی اویکن اب دیکھیں جب آپ ٹوپک لکھتے ہیں اس کے ساتھ رائٹر کے نام ضرور لکھا کریں کیونکہ یہ ممی اویکن جو ٹرم ہے یہ بہت زارے رائٹرز نے استعمال کی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورک ہیں اس کے پر شورٹ سٹوری بھی ہے اس کے پر مووی بھی ہے تو کائنڈلی رائٹر کے جن نام لکھیں گے تو مجھے پتا لگ جائے گا اس کے بعد یہ ریشن میں وہ کہتی ہیں ای نید تیوری اف بیلونگنیس بائی ایڈوارڈ اب یہ اچھا لکھا ہوا ہے یہ میں کوشش کروں گی جیسے مجھے اس کے اچھے نوٹس پروائیڈ ہوں گے ملیں گے اس ٹوپک کو میں سرچ کروں گی تو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گے اس کے بعد ہے سسٹیمیٹک فنکشنل لنگویسٹکس ای این جی فور ون ٹویل پہ ویڈیو بنائیں ہر ٹوپک کی یہ والی جو آؤٹلائن آپ نے منشن کی ہے یعنی کہ یہ موڈیول میں نے آج تک اس موڈیول کو نہیں دیکھا تو اگر آپ کے پاس آؤٹلائن ہے تو کائنڈلی اس کے ٹوپک میں یہاں ریپلائی پہ شیئر کر دیں تاکہ میں وہ دیکھ لوں اور بتا دوں کہ جتنے ٹوپک اپلوڈ ہوئے میں جو نہیں ہوئے میں ہوں گے وہ لازمی کر دوں گی کومل کہتی ہے ڈیفرنس بیٹوین ڈیگلوشیا اور بائیلنگویلیزم بائیلنگویلیزم جو ہوتا ہے وہ دو زبانوں کی استعمال کو کہتے ہیں جیسے اردو اور انگلش کے زبان کی استعمال کو بائیلنگویلیزم کہتے ہیں اور ڈیگلوشیا ہے ایک ہی زبان کو دو لیولوں پہ بولنا یعنی کہ جیسے ہم کتاب کے اندر اردو پڑھتے ہیں اور عام زندگی میں اردو بولتے ہیں ایک ہی زبان اردو ہے لیکن کتابوں کے اندر گاڑی اب یہ آپ کی اسائیمنٹ کا میرے خیال سے ٹاپک ہے اور ایرسٹورٹل جو ہیں ان کے قاضیز آف چینج بہت سارے ہیں اور مختلف ٹاپک کے اوپر ہیں تو یہ آپ کا جو کوششن ہے یہ کلیر نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی اچھا اس کے بعد امین کہتے ہیں کہ ڈیفرنس بیٹوین لنگویسٹکس اور نون لنگویسٹکس لنگویسٹکس جو ہے نا یہ کہتی ہیں اسلامی انفو اسلام علیکم وعلیم اسلام سکارلیٹ ریٹر کے اقارڈنگ چپٹر ویڈیو اگر ہو سکے تو بنا دیں بے شک ویڈیو اچھا جی سکارلیٹ ریٹر پر آلڈی ویڈیو اپلوڈ ہے نوٹ ساتھ دیئے ہوئے ہوتے ہیں نوٹس کو لازمی پڑھیں اس میں چپٹر وائز یہ ڈسکس کیا گیا ہوتا ہے اس کے بعد پلیز ریکمینڈ انگلیش گرامر بک بہت سارے انگلیش کی بکس ہیں دیکھیں بکس بے تہاشا ہیں بے تہاشا رائٹر لکھتے ہیں ضروری نہیں ہے جب بک مجھے پسند آئے جب بک مجھے آسان لگے وہ آپ کو بھی لگے موسیلی لوگ کہتے ہیں کہ انڈین یونیورسٹی جو ہے نا وہ ورن این مارٹر کی جو بک ہے انگلیش گرامر کی کمپریہنشن کی وہ یوز کرتے ہیں ان کو وہ پسند ہے لیکن مجھے نا سندیدہ کونسی ہے I need romanticism feminism classicism moment دیکھیں romanticism feminism classicism جو moment ہیں یہ اب already upload کی ہوئی ہیں آپ ویڈیو چینل پہ سرچ کریں گے یہ ویڈیو آپ کو جیسے آپ چینل پہ آتے ہیں یہ آپ پہ سرچ باہر آ جاتا ہے جب آپ چینل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ویڈیو آرام سے مل جائے گی اس کے بعد نیکسٹ پہ چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پر جو کشن ہے وہ یہ ہے کہ میم ریسرچ میں help چاہیے ریسرچ کی نا میں نے الیدہ playlists بنائی ہوئی ہے سارے ٹاپک وہاں پہ موجود ہیں لیکن اگر آپ کو صرف پرسنل گائیڈنس اپنی ریسرچ کے اندر چاہیے تو آپ مجھے فائیور پہ contact کر سکتے ہیں اس کا لنک میں نے چینل کے about پہ دیا ہوا ہے daily vlogs کہتے ہیں کہ میم how I prepare and answer question of novel drama poem how we'll do it perfectly on paper and good attempt and you know ma'am there is no specific question in my mind level is not good for difficult question coming in paper but I will do my best in paper I have to work hard but I'm stuck how I'll do how I'll manage how I'll prepare ma'am please achja جی دیکھیں انہوں نے سیدھا سوال کیا ہوا ہے کہ question کیسے attempt کرتے ہیں novel پیپر میں drama پیپر میں پوئیم پیپر میں دیکھیں novel پیپر میں مختلف طریقے سے سوال attempt کرتے ہیں drama پیپر میں مختلف طریقے سے سوال attempt کرتے ہیں اور poem کے میں مختلف طریقہ ہوتا ہے سوال کو attempt کرنے کا novel پیپر کی بات کریں تو novel پیپر لمبا ہوتا ہے لمبا پیپر ہوتا ہے سوال لمبا آتا ہے اس میں کئی چیزیں پوچھی جاتی مارکر سے ہیڈنگ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے جب attempt کریں گے تو یہ سوال میں زیادہ مارکس ملیں گے ڈراما کا پیپر نوول جیسا ہی ہوتا ہے تقریبا سیم ہی ہوتا ہے وہی سیم کوششن یعنی انٹروڈکشن آئے گا رائٹر کا نوول کا ڈرامی کا جو سوال پوچھا گیا ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ اس میں قوٹیشن کریں گے سائیٹیشن کریں گے لیٹری ریوی کریں گے اور سوال کو خوبصورت بنائیں گے پوئیم کا جو پیپر ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر ٹیکس یعنی پوئیم کا ٹیکس ہوتا ہے اس کا آنالیسز کرنا ہوتا ہے اور کون سے سوشل میڈیا پر ہے آپ کی آواز سندر پتہ نہیں یہ شاید تعریف ہے اسلام علیکم میڈم ڈسکس دا جوزف انڈریو سمری جی جوزف انڈریو کی سمری کو بھی انشاء اللہ ڈسکس کریں گے یہ آپ کے سوال تھے نیکسٹ جو آپ پوست کروں گی آپ اپنے سوال پوچھ لیں آپ کی جو دیلی پروبلمز ہیں بی ایس انگلیش کے اندر اس سٹوڈنٹ آپ کی جو وریز ہیں آپ ان مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی جو ریکویسٹ ہیں میں کوشش کرتی ہوں جلدی پورا کروں لیکن ایک دن میں ایک ویڈیو بنا پاتی ہوں اکثر تین چار دنوں میں ایک ویڈیو بنا پاتی ہوں کیونکہ میں نوٹس کلیکٹ کر رہی ہوتی ہوں نوٹس اچھے ایزی جو آپ کو سمجھ جائیں جو مجھے بھی سمجھ جائیں اور ہم اچھا سا لیکچر کر سکیں آپ سارے سوالوں کے جواب دے دیئے گئے ہیں امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آگئی ہوں گی آپ ان پر عمل کریں گے آپ جو نیکس سوالوں وہ نیکس پوسٹ کے اندر جب میں کروں گی آپ نے پوچھ میں آپ کو جواب دوں گی اب اگلی ویڈیو تک لیے خیال رکھنے اللہ